بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالین و ناظرین قرآن مدید نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے اور ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ ہر ایک کا حق ادا کرے حق والوں کا جو حق ہوتا ہے ان حقوں کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ نیسا کی آیت نمبر ستاون میں اشارت فرماتی کہ ان اللہ یعمرکم انتو ادل اماناتی الہ اہلیہ کہ لوگوں اس حقیقت کو ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے اس بات کی کہ حق داروں کو ان کا ادا کر دیا گا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْرِ نَاس اس آیت سے ہم سب کو اس بات کی نصیحت مرتی ہے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاملے پر رکھی ہیں ان تمام حقوق کا ادا کرنا یہ حق میں ربانی ہے قرآن مدید ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم اپنے ان حقوق سے غافل نہ رہیں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کی ہے بیوی کا حق شوہر پر ہے شوہر کا حق بیوی پر ہے اولاد کا حق ماباپ پر ہے ماباپ کا حق اولاد پر ہے پیشتداروں کے حقوق ہیں عیتیوں کے حقوق ہیں مسکینوں اور محتاجوں کے حقوق ہیں اور قرآن مدید یہ مزانج پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حق ادا کریں حق ادائیگی میں پیشے نہ رہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمَرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَةِ إِلَىٰ عَلِيَا کہ بشک اللہ تبارک بچارہ تم سب کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے احل کے حوالے کر دو یعنی حق بانوں کا حق ادا کر دیا گا یہ ایک حقیقت ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس آیت کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے اپنی عملی زندگی کے اندر انعیات کھولانا چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں جو حقوق اللہ تبارک بطارنے ہم پر رکھی ہیں کہ ان کے حقوق ہم پر لازم ہیں کس قسم کے حقوق واقعی لازم ہیں کہہ رہے تو یہ کہ ہم وہ حقوق چاہتے ہیں اور دہا ہر بات ہے کہ چانتے ہی نہیں تو پھر وہ ادا کسے کرے گئے اس لیے ایک مسلمان کو بحیثت مسلمان اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے کس پر کیا کیا حق ہیں اور پھر کس قسم کے حق ہیں کس حد تک وہ حقوق ہیں ان کا جاننا یہ بھی ضروری ہے اور پھر ان حقوق کی ادائیگی میں جھٹ جانا چاہیے صرف ایک اللہ کی عبادت کر لینا نماز کا ادا کر لینا روزے کا ادا کر رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے ایک مومن مسلمان کے لیے بلکہ مومن مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندگوں میں جن جن کے حقوق اللہ نے ان کے قابلے پر رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کریں اللہ تبارک و ترام سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں و آخر و تعبانا عنی الحمد للہ رب العالمين